تلنگانہ قانون ساز کانسل کے عبوری صدرنشین کے طور پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کانسل سید امین الحسن جعفری نے ذمہ داری سمحال لی جعفری جو گودشتہ بارہ برسوں سے ایمل سی ہیں کو کانسل کا عبوری صدرنشین مقرر کرنے کے لیے گودشتہ روز احکام جاری کیے گئے تھے اور آج انہوں نے اس اہم عہدے کے ذمہ داری سمحال لی وزیر داقلہ محمد محمد علی وزیر امور مخننہ پرشان تریڈی مجلسی ارکان اسمری سید احمد پاشا خادری محمد موظم خان جعفر حسن مہراج مجلس کے رکن خانون ساز کانسل ریاض الحسن آفندی ٹیاریس کے لیڈران کے ساتھ ساتھ سیکریٹری مخننہ ڈاکٹر نرسیملو اور کانسل کا اسٹاب بھی اس موقع پر موجود تھا پہلی مرتبہ سید امین الحسن جعفری کو پروٹوکال میں کانسل لیا گیا تمام نئی ذمہ داری پر ان کو مبارک بات پیش کی واضح رہے کہ گودشتہ سات مہاں کے دوران کانسل کا کوئی بھی مکمل وقتی صدنشین رہی نہیں رہا گودشتہ سال جون میں صدنشین جی سکیندہ ریڈی کی سبک دوشی کے بعد سے یہ اہدا خالی تھا بارزاں بھوپال ریڈی عبوری صدنشین بنائے گئے تھے وہ بھی چار جنوری کو سبک دوش ہو گئے نئے مستقل صدنشین کے انتخاب تک سید امین الحسن جعفری باہی سید ابوری صدنشین قانون ساز کانسل اپنی خدمات انجام دیں گے اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی نے سید امین الحسن جعفری کو پروٹیم چیمبر کا اہدا دیے جانے پر انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارک بات دی ناظرین ہمارے ٹی ٹی بی نیوز کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کو پریس کریے شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی ایڈورٹائسمنٹ سے مطالق جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کیجئے ہمارا نمبر ہے 955-010-2020